اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم زینرڈائیٹ کو وولٹیج ریگولیٹر کے طور پر یوز کر سکتے ہیں عام طور پر جو وولٹیج ریگولیٹر ہوتے ہیں وہ ٹرانزیسٹر بیسڈ ہوتے ہیں یا موسفٹ بیسڈ ہوتے ہیں یا پھر آئی سی والے پی ہوتے ہیں جیسے اٹھتر پانچ اٹھتر بارہ وغیرہ ہے لیکن اگر ہمیں بہت کم کرنٹ والے وولٹیج ریگولیٹر چاہیے یا سرکٹ کا کوئی ایسا پورشن جہاں پہ ہمیں ریگولیٹر چاہیے اور کرنٹ کچھ ملی امپیر تک ہو تو وہاں پہ پھر زینرڈائیٹ کو ہم جوز کر سکتے ہیں ایز ای ریگولیٹر اور بہت ہی سمپل سرکٹ اس کا بنتا ہے تو چلیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح اس کا جو کمبینیشن ہے وہ کیسے بنے گا یہ دیکھیں یہ اگر لائن ہے ان پازیٹیو نیگٹیو یہ بیچ میں ایک ریزیسٹر لگا ہوا ہے وہ ریزیسٹر ہم وولٹیج کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ پازیٹیو آؤٹ ہے یہ گراؤنڈ ہے کامن ہے اور یہاں بیچ میں ہم نے زینرڈ لگانا ہے اس کا اینورڈ جو ہے وہ نیگٹیو پہ لگتا ہے اور کیتھرڈ جو ہے وہ پازیٹیو پہ لگتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ زینرڈائیٹ جو ہے جب یہ ریورس بائس میں ہم لگاتے ہیں تو اپنے کیتھرڈ پہ یہ فکسڈ وولٹیج رکھتا ہے جتنے وولٹیج کا زینرڈائیٹ ہوتا ہے اتنے وولٹیج یہاں پہ رکھتا ہے جو ایکسٹر وولٹیج ہوتے ہیں اس کے اوپر وولٹیج ہوتے ہیں ان کو شنٹ کر دیتا ہے اور گراؤنڈ کر دیتا ہے جیسے اگر یہ بارہ وولٹ کا زینرڈ ہے تو یہاں پہ بارہ وولٹ تک یہ یہاں پہ رکھے گا اس کے اوپر جتنے بھی وولٹیج ہوں گے اگر ہم یہاں پہ پندرہ وولٹ دے دیتے ہیں تو اوپر کے جو تین وولٹیج ہیں ان کو یہ گراؤنڈ کر دے گا اور یہاں پہ فکس بارہ وولٹ ہی رہیں گے لیکن ڈائریکٹ کرنٹ اس کو نہیں دے سکتے کیونکہ یہ بہت زیادہ امپیر کے نہیں ہوتے ملی امپیر میں ہوتے ہیں کواٹر وارٹ، ہاف وارٹ یا ون وارٹ اس طرح ہوتے ہیں اس لئے بیچ میں ہم ریزیسٹر لگاتے ہیں تو جو اوپر وولٹیج ہیں وہ یہاں پہ گراؤنڈ ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ فکس آؤٹپٹ ہمیں ملتی ہے یہاں پہ وولٹیج کو ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہ پوائنٹ پہ یہاں پہ یہ فکس وولٹیج رکھے گا تو جتنے وولٹیج کا زینر ہم لگائیں گے جیسے پانچ وولٹ اگر ہمیں چاہیے تو یہاں پہ پانچ وولٹ کا زینر لگا دیں گے بارہ وولٹ چاہیے تو بارہ وولٹ کا لگا دیں گے چوبیس وولٹ چاہیے تو یہاں پہ چوبیس وولٹ کا لگا دیں گے یہاں پہ وولٹیج ہم زیادہ دے سکتے ہیں اور ریزیسٹر کے تھروں جو ہے یہ وولٹیج یہاں پہ ڈراب ہو جائیں گے اور جتنے وولٹیج کا زینر ہوگا اتنے وولٹیج یہاں پہ ہمیں ملتے رہیں گے کرنٹ بہت زیادہ نہیں ہوگی وہ ریزیسٹر کے حساب سے اور اس کی وارٹیج کے حساب سے ہوئی لیکن فل ریگولیٹر رہتی ہے تو چلیے اب ہم پریکٹیکل بھی کرتے ہیں اس کا یہ ایک پی سی بھی ہے چھوٹا سا یہ میں ایک فور پنٹ سیون کی ریزیسٹر لے رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ نیگٹیو ہے یہ پازیٹیو ہے یہاں پہ انپوٹ دیں گے اور یہاں پہ آوٹپوٹ ہمیں ملے گا تو سب سے پہلے نارمل اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت میں نے اس کو چوبیس فور دیئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ریزیسٹر کے بعد میں یہ ریزیسٹر کیونکہ ابھی اوپن ہے تو یہاں بھی اتنے ہی وارٹیج یہ شو کرے گا یہ دیکھیں کوئی وارٹیج ڈراب نہیں ہے کیونکہ لوڈ نہیں ہے یہ فور پنٹ سیون کی ریزیسٹر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں 24.64 جتنے ہم نے انپوٹ پہ دیئے ہیں اب اس پوائنٹ کے بیس میں جب ہم زینر ڈراب لگائیں گے تو زینر جو ہے وہ جتنے بھی اوپر کے وارٹیج ہیں وہ ڈراب کر دے گا جتنے وارٹ کا ہم زینر لگائیں گے اتنے وارٹیج یہاں پہ فکس رہیں گے جیسے یہ دیکھیں یہ 5 وارٹ کا ہے تو یہاں پہ اگر میں زینر لگاتا ہوں یہ اینورڈ اور کیتھوڈ تو یہاں پہ یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں 5 وارٹ ہو گئے تو ریزیسٹر کے تھوڑ اس نے اس طرف وارٹیج اتنی رہیں گے ریکن ریزیسٹر کے بعد یہ وارٹیج اس نے ڈراب کر لیے تو یہاں سے اگر ہمیں کوئی چھوٹی سی پاور سپلائی لینی ہے 5 وارٹ کی جس کا لوڑ بہت کم ہو تو اس کو ہم یہاں پہ لگا کے سرکٹ کو دے سکتے ہیں اور یہ ریگولیٹر رہیں گے یہ فکس 5 وارٹ رہیں گے تو اس کے بعد یہ 12 وارٹ کا ہے دیکھیں 12.1 وارٹ یہ دیکھیں یہ 3 وارٹ کا ہے تو اس کو جب ہم لگائیں گے تو یہاں بھی دیکھیں 3 وارٹ مل گئے تو اس طرح ہم جتنے وارٹیج ہمیں چاہیے ریزیسٹر کے بعد اتنے وارٹ کا زینر لگا کے تو ہم وہ وارٹیج ریگولیٹر بنا سکتے ہیں جو کہ بالکل فکس رہتا ہے لیکن اس کے لئے ریزیسٹر جو ہے وہ اس کی کیلکولیشن صحیح کرنی چاہیے زینر کی جو وارٹیج ہیں وہ دیکھنے چاہیے کتنے کوارٹر وارٹ کا ہے ہاف وارٹ کا ہے یا ون وارٹ کا ہے تو یہ ہم ریگولیٹر بنا سکتے ہیں بہت کم کرنٹ والے ہیں لیکن بہت ایفیشنٹ رہتے ہیں اور صرف دو کمپوننٹ سے ریزیسٹر اور زینر سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ